آج ال جی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور سب نے مل کے یہ نرنے لیا ہے کہ ویکنڈ کے اوپر کرفیو ڈلی کے اندر لگایا جائے گا اس کا قارن یہ ہے کہ لگ بگ ہفتے کے دوران ورکنگ ڈیز کے دوران آدمی کو اپنی کمائی کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے آدمی کو اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے لیکن ویکنڈ میں اکثر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا دوسری اکٹیوٹیز کے لیے نکلتے ہیں جو کی تٹیل کی جا سکتے ہیں جو کی اس کے اوپر انکش لگایا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو دکت نہیں ہونی چاہیے اسی لیے چین توڑنے کے لیے ویکنڈ کے اوپر تاکہ لوگ زیادہ سمپرک منایا ہے ویکنڈ کے اوپر کرفیو لگایا جا رہا ہے لیکن اس کرفیو کی وجہ سے جو ایسنشل سروسز ہیں مان لیجے آپ کو اسپطال جانا ہے مان لیجے آپ کو ائرپورٹ جانا ہے مان لیجے آپ کو رنوے سٹیشن جانا ہے ایک اور بھی بڑی چیز ہے کہ یہ شادیوں کا سیزن ہے اور کئی لوگوں کی آلڑی شادی کی ڈیٹس ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں سب کچھ کس تیاریاں ہو چکی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی طرح کی تکنیف ہو ایسے لوگوں کو جو ایسنشل سروسز ہیں خاص کر جو شادیاں ہیں ان کو ہم کرفیو پاسس دے کے ان کو ایلاو کریں گے ان کا مومنٹ ہم ایلاو کریں گے وہ کرفیو پاسس کے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو جلد سے جلد بھینا کسی حرسمنٹ کے ہم کرفیو پاسس دے کے مالز، جمز، سپاز اور آڈیٹوریومز کو فلحال بند کرنے کے ندیش دیے جا رہے ہیں سینیما ہالز تیس پرکشت کی کی پیسٹی پہ چل سکتے ہیں ویکلی مارکٹس جو ہیں وہ ایک ویکلی مارکٹ پر ڈے پر زون کے حساب سے ایلاو کیا جائے گا اور ویکلی مارکٹ میں زیادہ بھیڑ نہ ہو اس کے لیے بھی سپیشل انتظام کچھ کیے جا رہے ہیں جس کے آج آرڈر نکالے جائیں گے